ہاتھی والوں کا قصہ ابراہ یمن کا حکمران تھا اس نے یمن میں ایک عالی شان کیسل تعمیر کر کہ یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اس کیسل کو بیت اللہ سمجھے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کی وقت اس کیسل میں جا کر گندگی پھیلا دی ابراہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کی روح کیا راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روپنے کی کوشش کی لیکن ابراہ کے لشکر کے ہاتھیوں انہیں شکست ہوئے آہرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اسی وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندے کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کنکر تھے جو انہوں کے لشکر کے لوگوں پر پرسنا شروع کر دیئے ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسم کو چیر کر رکھ دیا یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے لشکر کے سپائیوں میں سے کچھ وہی حلاق ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے اب راہ کے جسم میں ایسا زہر سریعت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گھرنے لگا اس حالت میں اسے یمن لایا گیا وہاں اس کے سارے بطن سے خون بہ کر ہتم ہو گیا اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی اس کے دو ہاتھی بنا ماں کا مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہت اور اندے ہو گئے اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر گرور کرنے والوں کو سزا کا مزا چکھایا قرآن پاک کی سورے فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا کیا تُو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 ان کا مکار کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پڑندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جو انہیں مٹی اور پتر کی کنکر مار رہے تھے بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا موسیقی